بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکور 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد اور بات کریں گے پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی سمی فائنل پوائنٹ سٹیبل کی تو کراچی کنگز اور اسلام بار یونائٹڈ کے درمیان جو میچ کھیلا جارہا تھا وہ کراچی کنگز نے جیت لیا ہے اور کراچی کنگز نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کراچی کنگز کا سمی فائنل کس ٹیم کے ساتھ ہو سکتا ہے کس ٹیم کے ساتھ ہونے والا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتائیں گے شوے بہتر کی خواہش کیا تھی اور جو کہ نہیں پوری ہو سکی جی تو پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی سمی فائنل پوائنٹ سٹیبل کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو ملتان سلطان پہلے نمبر پر کوالیفائی کر چکے ہیں نمبر ون کے لیے اور دوسرے نمبر پر کراچی کنگز ہوں گے کل کا میچ کراچی کنگز ہارتی ہے یا جیتتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا کراچی کے لیے کراچی دوسرے نمبر پر رہیں گے پوائنٹ سٹیبل میں سمی فائنل پوائنٹ سٹیبل میں کراچی دوسرے نمبر پر رہیں گے اور اسلام بھا یونائٹیڈ یہ میچ ہارنے کے بعد اسلام بھا یونائٹیڈ ٹورنامیٹ سے باہر ہو چکی ہے اور جو شویب اختر بھائی کی خواہش تھی نا وہ پوری اس لیے نہیں ہوئی کہ شویب اختر بھائی چاہتے تھے کہ اسلام بھائی یونائٹیڈ اچھی ٹیم ہے تگری ٹیم ہے تگڑا کھیلیں ہیں بارش کی وجہ سے تھوڑا ان کے ساتھ انفارچنیٹلی زیادتی ہوگی ہے تو اس لیے ان کو سمی فائنل میں جانا چاہیے لیکن نہیں آسکے سمی فائنل تو دیکھتے ہیں آپ دوزار اکیس میں شویب اختر بھائی کی خواہش پوری ہو جائے شاید اس سیزن میں تو نہیں ہو سکی اور اسلام بھائی یونائٹیڈ نے ہار کے بعد دوسری ٹیموں کے لیے اچھے مواقع پیدا کر دی ہیں جی تو بات کرتے ہیں باقی دو ٹیموں کی باقی دو ٹیم میں سمی فائنل میں کون سی آنے والی ہیں کنڈیشن کے مطابق آپ کو سمجھا دیتے ہیں کنڈیشن نمبر ون کی بات کریں تو لاہور کلندر جو ہے لاہور کلندر اگر کل کا اپنا میچ جیتی ہے جو کہ ملتان سلطان کے خلاف ہے تو لاہور کلندر دس پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ سیبل میں نمبر تھری پر آئے گی اور سمی فائنل کے لیے کوالی فائنل کر جائے گی اور اس طرح کراچی کینز کا سمی فائنل لاہور کلندر سے ہوگا اور چوتھے نمبر پر آ جائے گی پشاور ظلمی رن ریٹ کی بنیاد پر کیونکہ کوئٹا اگر کل کا میچ جیت بھی جاتی ہے تو پشاور ظلمی کو رن ریٹ کے مطابق ڈفیٹ نہیں کر سکتی چوتھی کوالیفائی ٹیم جو ہوگی وہ پشاور ظلمی ہو جائے گی اور اگر کنڈیشن نمبر دو کی بات کریں لاہور کلندر اپنا میچ ہار جاتی ہے تو پھر کیا چانسید ہے پھر چانسید یہ ہے کہ پھر پشاور ظلمی تھرو آؤٹ اور کوئٹا گلیڈیٹر اپنا میچ جیت کر آ سکتی ہے سمی فائنل میں اگر پشاور ظلمی تو آگئی لاہور کلندر کے ہارنے کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر بھی ہار جاتی ہے تو پھر چوتھی ٹیم لاہور کلندر ہوگی یہ سمی فائنل کی صورتحال بن رہی ہے اور سمی فائنل میں جو مقابلہ ہوگا کراچی کنگز کا وہ لاہور کلندر سے ہوگا کنڈیشن نمبر ون کے مطابق اگر کنڈیشن نمبر دو کی بات کریں تو پھر پشاور ظلمی سے ہو سکتا ہے بلکل پشاور ظلمی سے ہوگا یقینا انشاءاللہ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کا برپور خیار رکھئے گا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ